ہیلو فرنس بیہار سٹی ایٹی معاملے میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اس ویڈیو کے اندر پانچ الگ الگ پوائنٹ پہ بات ہوگی آخری سنوائی کی بات ہو رہی تھی اس کا کیا ہوا پچھلی بار کا دیکھیں گے کہ پچھلی بار ایڈ میڈ کارڈ کب آیا تھا اور اس بار ایڈ میڈ کارڈ کا کیا امید لگا کے رکھیں آچار سہی تھا چونکہ الیکشنہ بہت نزدیک ہے اس لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ لگنے والا ہے اس پر بات ہوگی اس کے بعد ٹی سی ایس آئین جو وہاں پر کام کرتے ہیں آن لائن سینٹر پہ جہاں پر اقزام ہوتا ہے ان سے جو بات ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے اور لاست میں کونکلوجن پہ چلیں گے تو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ آخری کوڈ کیس کی سنوائی یہ جو تھی پچھلے کئی دنوں سے اس طرح سے مطلب پرچار کیا گیا ہے کہ یہ جو آج کی سنوائی ہے کئی گروپس کے اندر اس طرح کی چیزیں پھیلیں پہلے ہی میں نے یہ بات کہا تھا کہ صرف انہی معاملوں میں جن معاملوں میں کوٹ اپنا فیصلہ سرکشت رکھتا ہے اسی معاملے میں ایک ڈیٹ فکس ہوتا ہے پہلے سے کہ اس ڈیٹ کو کوٹ اپنا کسی معاملے کے اوپر فیصلہ سنا سکتا ہے باقی معاملوں میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی پرٹکولر ڈیٹ پر کوٹ کسی مسئلے پر فائنل ڈیسیزن دے دے گا آپ چاہے تو اس بات کو ویریفائی کرنے کے لئے کسی لائر سے بات کر لیں کہ جس معاملے میں کوٹ اپنا فیصلہ سرکشت رکھے بس انہی معاملے میں ڈیٹ پہلے سے تیہ ہوتا ہے باقی معاملوں میں ہم پہلے سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری ڈیٹ ہے اور اس ڈیٹ پر سنوائی ہو جائے گی اور فائنل کچھ ریزلٹ آ جائے گا تو آج جو کچھ ہوا ہے بہت دربھاگی پورن ہے بہت غلط ہوا ہے کوٹ کو کوئی ایک معاملہ اپنا سٹینڈ کلیر کرنا چاہیے یا یس یا نو جو کرنا ہے کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کے من میں ابھی جو چل رہا ہے جو ڈائیلیما کی جو کنڈیشن ہے اس کو سوٹ آؤٹ کون کرے گا بہت سارے لوگ باہر فسے ہوئے ہیں بہت الجن والی استھیتی ہے اس کو چھک سے ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا ہے نہ وہ وہاں چین سے رہ رہے ہیں نہ آنے میں بھی جھجک رہے ہیں دونوں کنڈیشن ہے وہ وہاں بھی چین سے نہیں رہا پا رہے ہیں اور آئے کے نہ آئے اس میں بھی وہ پڑے ہوئے ہیں تو جو کچھ ہوا اور جو کارن بتایا گیا ہے کہ ڈیجیٹل فائل نہیں ہے ان کے پاس یا کوئی ڈیجیٹل ڈاکومنٹ نہیں تھا جس کارن سے آج کا کیس نہیں سنا گیا تو اگر آپ کے پاس ہارڈ کوپی ہے اس کو سوفٹ کوپی میں بدلنے میں کچھ منٹ لگتا ہے جن لوگوں نے کیا میں سکینر یا اس سے ملتا جلتا سوفٹوئیر چلایا ہے ان کو پتا اس بات کا تو ایسا اب لگنے لگا ہے صاف ہی کہیں پیچھے سے کچھ گیم تو نہیں ہو رہا ہے پیچھے سے کچھ معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے تو آج کا جو دلیل دیا گیا جس طرح سے یہ دلیل تھوڑا اٹھ پٹا تھا یہ ڈیجیٹل ڈاکومنٹ نہ ہونے کا ابھی کیا ہوتا ہم آگے چل کر کہ اس معاملے میں چونکہ کوٹ کیس کا معاملہ آگے بھی اس پر نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے جو ہوگا آپ تک بات کو پہنچائیں گے پر آج جس طرح سے سارا کچھ ہوا ہے یہ کافی اٹھ پٹا ہے اور یہ کارن دیتا ہے وجہ دیتا ہے کہ لوگ شک کریں ڈیجیٹل ڈاکومنٹ کا نہ ہونا ایک وجہ نہیں ہو سکتا ہے آپ دو منٹ کے اندر آپ کسی بھی ہارڈ کاپی کو آپ اس کو سکین کر کے آپ ڈیجیٹل ڈائز کر سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس بہانہ ہے کہ پچھلی بار فائل سے ہی کرونا پھیل گیا ہائی کوٹ کے اندر لیکن جب آپ کو دو منٹ کا کام تھا آپ کو فائل کو کنورٹ کر سکتے تھے ڈیجیٹل میں سکین کر کے تو پھر یہ وجہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا کوٹ کیس کو ایکسٹینڈ کرنے کا اگلی سنوائی پٹالنے کا خیرہ نہیں ہو جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں آگے اس پر نظر بنا کے رکھیں گے جائے کہ اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں پچھلی بار کا ایڈمیٹ کارڈ پچھلی بار اگزام ہوا 28 جنوری کو اور اس کا ایڈمیٹ کارڈ اس سے 11 دن پہلے مطلب 17 تاریخ کو ریلیز ہوا تھا آپ جا کے ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں مطلب 11 دن پہلے ایڈمیٹ کارڈ ریلیز ہو گیا تھا آج سے 9 دن بچتا ہے اگزام کو اب اس معاملے میں کیا ہوگا یہ اگلے ایک دن دو دن میں ہو سکتا ہے پتہ لگ جائے لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک دم سے اگزام کے دو دن پہلے کوئی ایڈمیٹ کارڈ دے کر کے ایگزام کر والے ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو ابھی بھی بہت عجیب سی کنڈیشن بنی ہوئی ہے ایڈمیٹ کارڈ کو لے کر کے لیکن اگر ایڈمیٹ کارڈ آنا ہوگا تو اگلے ایک دو دن میں آ جائے گا اور نہیں آئے گا تو پھر یہ exam extend ہوگا یا جو بھی ہونا ہوگا ہوگا پر admit card کو لے کر کے بہت عجیب استھیتی ہے پچھلی بار 11 دن پہلے یہ admit card issue ہوا تھا اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اور اب 9 دن بچا ہے اچار سہیتہ پر آتے ہیں دیکھیں اچار سہیتہ لگنے کا کوئی جیسے میں نے کئی جگہ کمنٹ وغیرہ میں دیکھا ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کا وقت ہوتا ہے کوئی 45 دن کوئی 25 دن پر اصل میں اچار سہیتہ میں ابھی تھوڑے پہلے پڑھ رہا تھا اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے کوئی exact date نہیں ہوتا ہے جس دن سے election commission نے announce کر دیا کہ election is this date کو ہوگا وہیں سے جو modal code of conduct ہے وہ اچار سہیتہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے جیسے کی پچھلے بار جو لوگ سبحہ کا election ہوا اس میں 11 اپریل سے election کی جو پہلا vote پڑا تھا 11 اپریل کو اور 10 مارچ سے اچار سہیتہ code of conduct جو تھا وہ پورے دیش بھر میں وہ وہاں پر لگ جیا تھا تو یہ ہے معاملہ اگر election commission announce کر دیتا ہے کبھی بھی election کیونکہ election commission ہی بہت active ہے online nomination کی بات ہو رہی ہے تو پھر سے یہ سارا معاملہ پھنس جائے گا تو اس بات کو ایسے سمجھیں کہ اگر 9 تاریخ کوئی exam نہیں ہوتا ہے شروع تو اس کے بعد پھر چاہ کر کے بھی exam کروانا مشکل ہو جائے گا سرکار کے لئے بھی یہ بھی condition ہے کیونکہ سرکار اپنے time پر ہی election کروانا چاہتی ہے اس کا reason کچھ بھی ہوگا پارٹیاں اپنے سروے کرواتی رہتے ہیں ان کو پتا رہتا ہے کہ وہ جیتیں گی نہیں جیتیں گی اسی حساب سے وہ لوگ election کو schedule کرتے ہیں خاص کا جو ستہیں بیٹھوئی پارٹیاں ہیں ان کے پاس موقع رہتا ہے وہ election commission کو manage کرے تو جس طرح کے election ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ election ایک بالکل time پر کروانے کا یہ لوگ ہیں اور جو بیہار election کی جہاں تک بات ہے دو ہزار پندرہ میں election شروع ہوا بارہ اکٹوبر سے بارہ اکٹوبر سے پہلی بار ووٹ ڈالا گیا تھا دو ہزار پندرہ میں جب بیہار ویدان سبا کا election ہوا تھا تو اس حساب سے دیکھیں تو ابھی ایک مہینہ بارہ دن پورا رہتا ہے اور یہ مالنے کہ اگر نو تارک سے ایکزام بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں اسی possibility کہیں election announce نہ ہو جائے تو مددے کی بات یہی ہے کہ اگر election commission نے announce کر دیا تو پھر یہ معاملہ پورا پھنس جائے گا پھر نو تارک کے بعد اگر سرکار چاہے تب بھی نہیں کروا سکتی ہے چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے ٹی سی اے سوائن والا اس میں بھی بہت عجیب سی condition بنی ہوئی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بات کیا ہے ٹی سی اے س وہاں پر جو online examination center پر کام کرتے ہیں وہ ابھی بھی منع کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کو intimate نہیں کیا گیا ہے exam کے لئے اب اس کی reality کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس بار کچھ limited لوگوں کو وہاں پر بلایا جائے گا کیونکہ corona کا چکر ہے یہ بھی possibility ہے اس لئے ہو سکتا ہے ہر ایک لوگ ہر ایک جو worker تھے وہاں پر کے جو پہلے exam لیا کرتے تھے ہو سکتا ہے ان سب کو نہ بلایا جائے تو اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی تی سی اے سوائن سنٹر یا کہیں بھی online examination center پر کام کرنے والے کوئی ہیں تو بات کیجئے دیکھیں کیا بنتا ہے لیکن جو میں نے بات کیا ہے اس کے حساب سے وہاں پر کام کرنے والے ایک کرمچاری ہیں ان کو intimate نہیں کیا گیا ہے exam کے لئے یہ تھا پانچوہ ہم آتے ہیں conclusion پر کہ اس کا نشکرز کیا ہے ابھی سارا کچھ ہو گیا court کا بھی معاملہ دیکھ لیا board بھی admit card release نہیں کرتا ہے تو یہ عجیب سے condition بنی ہوئی اس میں اب student کیا کرے تو میری طرف سے تو بھئی اہی صلاح ہے کہ آپ پڑھ لیجئے تھوڑا بہت کیونکہ جن سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے اور result آ جائے گا ان کے ارادے کچھ نہیں لگ رہے وہ کس طرف جا رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جس سے امید لگا کے بیٹھے ہیں ان کا خود کا معاملہ گڑ بڑ ہے اس لئے تھوڑا بہت پڑھائی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا بہت پڑھائی کر لیجئے کیونکہ اگر اگر اگزام ہو گیا آپ نے ٹائم پر جیسا کہ بیہار بورڈ اور بیہار سرکار کا ارادہ پکا ہے پھر نہیں پڑھنے والے اور کورٹ سے امید لگا کے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت بری طرح سے پھنس جائیں گے تو یہ آپ کے فیور میں ہی ہے کورٹ سے آپ امید لگائیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے پتا اس سینل میں بہت سارے لوگ ایسے بھی جو کورٹ سے بہت زیادہ امید لگا کے بیٹھیں لگائیے امید پر سمجھداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس لئے میرے طرف سے تھوڑا بہت پڑھ لینے میں ہی بھلائی ہے باقی آخری فیصلہ آپ کو لینا ہے تو اس ساری باتیں ہو گئیں میری طرف سے جو کورٹ کا جو رویہ تھا جو پچھلی بار ایڈ میٹ کارڈ کا تھا جو پچھلی بار آچار سہیتہ لگا اس کے سارے ڈیٹس ہم نے ڈسکس کر لیے ٹی سی ایس آئین والے سے جو وہ ورکر ہیں وہاں پر جو کام کرتے ہیں ان سے بات کیا ہوئی وہ میں نے بتا دیا اور جو فائنل کنکلوجن تھا اس پر بھی بات کر لیا ٹھیکے درستوں تو آگے بھی اسی طرح سے اس پر نظر بنا کے رکھیں گے اس ٹی ای ٹی کے بارے میں کوئی بھی خبر نکل کر کے آتی ہے آگے آنے والا کچھ دن آگے آنے والا دو تین دن بڑا کروشل ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس پر نظر بنا کے رکھیں گے جو کوٹ کیس کے جو مسئلے چل رہے ہیں اس پر بھی نظر بنا کے رکھیں گے کہیں سے بھی کوئی بھی خبر آتی ہے تو کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی اپ ڈیٹ کیا جائے اور صحیح خبر پہنچائی جائے آپ تک ابھی کے لئے اتنا ہی جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ سبسکرائب کر دیں تینکیو